نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو بیل بٹن بھی دھوا دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے کوفتے کی سبجی جو لوکی سے بنتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا یہ جتنی آپ کو دیکھنے میں ٹیسٹی لگ رہی ہے اپنی کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ دو لوکی لے لی ہیں آپ چاہے تو گول والی لوکی بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ان کو دھو لیا ہے اچھے سے اب میں اس کا سلکہ اتار کر اس کو قدو کس کر لوں گی تو میں نے لوکی کو کر لیا ہے قدو کس تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پانی ہے جو سارا نکال دیا نہیں چوڑ کے اور ایدھر میں نے ایک کٹوری بیسن کی رکھی ہے اور سائیڈ میں میں نے یہاں پہ مسالے ٹکے ہیں جو اس میں ڈالنے ہیں تو میں ایک کٹوری جو یہ بیسن کی ہے اس کو شان کر رکھ لیا تھا اب میں اس کو کٹوری سے اس میں اس کو مکس کروں گی موسیقی اچھے سے مکس کریں گے پھر ڈالیں گے اس میں مسالے موسیقی اپنی چمچ حالدی ڈالوں گی اور ایک چمچ میں اس میں نمک ڈالوں گی سواغ نسار اور ساتھ میں میں اس میں آدھرج چمچ جو ہے لائل مرچ پاودر ڈالوں گی اور ساتھ میں میں یہاں پیسا ہوئے دھنیاں ڈالوں گی اس میں ملکے براؤن ہو گئے ہیں تو یہ تب تک اندر تک نہ پکنا ہے تب تک اس کو پکانا ہے اور آپ دے سکتے ہیں ادھر میں نے سائیڈ میں رکھ لے ہیں اور منا کر گول گول تو اس کو ہم نے براؤن کر کے ان بولز کو رکھ لینا ہے پلیٹ میں یہ ہو چکے ہیں یہ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے ڈالیں گے ایک پلیٹ پہ تو آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ براؤن اور اندر تک پکے ہوئے بنے ہیں ہم سارے کوپتے ہیں جو تل لیں گے تو میں نے سارے نکال لیے ہیں اب یہ دوسرے والے بھی اس کو چمت سے اٹھا کے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی رکھ سکتے ہیں چمت سے اٹھا کے میں اس کو ڈال دوں گی تلنے کے لیے تو ایسے ہی کر کے سارے کوپتے ہم ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کوپتے ہیں جو بنکے ہو گئے ہیں ریڈی یہ دیکھیں بیٹ سے بلکل ہی پک چکے ہیں اندر سے تو ایدھر ہم نے جو وہی کڑائی تھی اس میں ڈال لیا ہے تڑکے کے لیے یہاں میرے ٹماٹر پیاج اور لسون مرچ جو پیسٹ ہے وہ رکھ لیا ہے اور ایدھر مسالے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ میتھی ڈالوں گی آدھا چمچ اور آدھا چمچ جیرہ ڈالوں گی اس پہ تو ہمارے میتھی جیرہ ہو گئے ہیں ساتھ ہی میں میں اس میں ڈال دوں گی پیاج تو سارے جو کٹے ہوئے پیاج تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا مطلب جیادہ نہیں کرنا ہے اس کا قلب سے تھوڑا سا اس کو ڈالنا ہے ساتھ میں میں اس میں تیج پتہ ڈال دوں گی اور اس کو کڑشی سے ہلکا براؤن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا ہمارا اب ہم اس میں ڈال دیں گے بلچ جو لحصور اور بلچ کا پیسٹ رکھا تھا چوب کیا ہوا وہ ڈال دیں گے اور اور اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی تو سب سے پہلے اس میں جائے گا نمک خوادت پار اور اس کے بعد اس میں جائے گا لال میرچ پاوڈر تھوڑا سا آدھا چمچ اور ایک چمچ اس میں دھنیا پاوڈر ایک چمچ خالدی کا تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ٹوپ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے پانچ منٹ تک اور پانچ منٹ تک ہم دیکھتے ہیں اس کو گل گئے ہیں میرے ٹوپ گل گئے ہیں اچھے سے اب میں اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ ایک بول پانی کا ڈال دوں گی تو پانی میں ڈال دی ہے آپ دیکھتے ہیں گریبی تو اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے اچھے سے ہم اس کو دس منٹ تک پکا لیں گے پانچ منٹ پک گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی بڑا اچھا آیا ہے اور سائیڈ میں میں نے یہ جو رکھے تھے کوفتے کوفتوں ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایسے بیٹ سے کٹ لگا کے رکھ لیا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے جو وہ اچھے سے اس میں مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایٹے کر کے سارے ڈال دوں گی کوفتے کوفتے ڈال دوں گی تو بس ہماری سبجی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈال کر دیں گے بند تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے بڑیاں ہمارے ہیں جو کوفتے بند کے ریڈی ہوئے ہیں اب ہی جب اس کو بند کر دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی ہے جو تھوڑا سا سوکھ لیں گے یہ اور گاڑے گاڑے ہو جائیں گے جس سے کی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی کوفتے بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں بائی بائی